آگے سے ایک خوبصورت لڑکی آتی ہے بولی بولی وہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں آپ یہاں دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں سنے نا سن لے سن لے پہلے وہ آدمی جواب دیتا ہے میں چاندنی کا انتظار کر رہا ہوں چاندنی کا مطلب رات تک انتظار کر رہے والا چاندنی کا انتظار ہیرویڈ کا نام چاندنی sucedہ ہیرویڈ کا نام چاندنی ہے water comedy ہیرویڈ کا نام چاندنی ہے water comedy water comedy آپ نے بہت ہسا ہے مجھے بہت ہسا ہے مجھے لگتا ہے پریما جی مجھے؟ میں کوئی comedy serial دیکھ نہیں پاؤں گا water comedy لیکن پریما جی ایک ایڈیمیک لیول پر ایک پریشتر ہڈتا ہے کیای پریشتھ اس میں کومیڈی کہا ہے کیکو جی ایک ایک ڈیریکٹر میں نے آپ کو سیچیویشن دے دی ہے اب ڈیالوگز آئیگی نا کومیڈی ڈیالوگز آپ لکھیں گے ریٹر صاحب کومیڈی تو آپ کو لکھنی ہے نا مجھے لکھنی پڑے گا تو لکھ لیں گے نا لکھ لیں گے لکھ لیں گے لیکن پریما جی اتنی چھوٹی سٹوری بھئی کیا ہے آج کل کا یہ سٹائل ہے پہلے اپیسوڈ میں کہانے والے کچھ نہیں ہوتی ہے خالے ایکٹر آتے ہیں اپنے کردار کے بارے میں بگ بگ کر کے چلا جاتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے ریٹر صاحب ایک چیز دھیان میں رکھئے مجھے بلکل ہٹ کے کومیڈی چاہیے ہمارا سیرہ کم ہٹ کے ہونا چاہیے ہٹ کے کریں گے دو چار سال پہ تو ہمارا سیرہ چلنا چاہیے ہٹ چل جائے گا یہ نہیں کہ پہلا اپیسوڈ آیا ائر پر اور پھر گل ہٹ کے ہٹ کے ہٹ کے ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ ہوں پریوانجی آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہوں پریوانجی ہٹ کے ساتھ ہٹ کے ہٹ کے شو چھو 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 یہ دو دو مینٹ کے بعد تم کیوں بھائیانک بھائیانک ہس رہے ہو کیونکہ میں کومیڈی سینل کے ڈائیلوگز لکھ رہا ہوں کوکی یہ تو کومیڈی سننے کے بعد لوگوں کو ہسی آنی چاہیے تم خود ہی ہسے جا رہے ہو ارے تم سنوگی تو تم بھی ہس بڑھو گی کوکی نہیں سنو نہیں نہیں میں اس وقت سونے کے موڈ میں ہوں ہسنے کے موڈ میں بالکل نہیں ارے سنو نا کوکی پلیز سنو اچھا بولو کوکی اس کہانی کا جو ہیرو ہے وہ گاؤں سے گزر رہا ہے گاؤں سے گزر رہا ہے کچو شہر میں کٹو شہر میں دو آدمی چھگڑا کر رہے ہیں یہ کٹو کیا ہوتا ہے کٹو وہ ہوتا ہے کوکی ایک سین کچھ زیادہ بورنگ ہو جاتا ہے تو اسے کٹ کر کے دوسرا سین ڈال دیتے ہیں آچھا 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 کٹو 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 میں سونے جاری ہوں ارے کیسی بیوی ہو کیسی بیوی ہو تمہارا پتی پہلی بار کومیڈی سینل کے ڈائیلوگز لکھ رہا ہے اور تم سننے کو راضی نہیں ہو اچھا بولو دو لوگ شہر میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں آگے آگے ایک کہتا ہے آسمان میں سورج ہے نہیں جو باقی ہے کوکی سکتا ہے ایک کہتا ہے آسمان میں سورج ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں آسمان میں چاند ہے باقی ہے جو باقی ہے رات کے تیت مجھے مجھے باقی جوکس نہیں سننے پلیز گوڈ نائن کیسی بیوی ہو کوکی کیسی بیوی ہو کلا کی قدر بھی نہیں کرتی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پریما جی کو فون کرتا ہوں وہ میری کلا کی قدر کرے گی آلو پریما جی میں کیشو بول رہا ہوں وہ سکرپس کے جو ڈائیلوگز ہیں پریما جی میں نے لکھ لی ہے میں ہلو ہلو فون رکھ دیا مجھے لگتا ہے رات کو تین بجے کلا کے کسی کو قدر نہیں اے تھوڑی بہت قدر ہے آہو جا کا بیٹروم بیٹروم میں آہو جا یلو کلر کا سوٹ پہن رہا ہے سوٹ پہننے کے بعد آہو جا دیڑ کروڑ کا بیگ اٹھاتا ہے نیچے جاتا ہے اپنی گرین کلر کی گاڑی میں بیٹھتا ہے کٹو تلریجا کا بنگلہ تلریجا کے بنگلی کا سویمنگ پول تلریجا سویمنگ پول میں سے ریڈ کلر کا لال کلر کا تھری پیس سوٹ پہن کر باہر نکلتا ہے اور کیا ہوا لکشمی سوڑا اچانک میری تمیت خراب ہو گئی ہے چکر آ رہا ہے چکر آ رہا ہے کوئی بات نہیں تم جاؤ تم جاؤ کمال ہے جس کو بھی سناتا ہوں چکر آنے لگتے ہیں اے یہ تم کیا کر رہے ہو کے شو سکرپ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں گکھلے ارے یار تمہارا سکرپ ابھی تک برا نہیں ہوا ارے ویسے تو چار پانچ بار پورا ہو گیا تھا لیکن کیا کروں جسے بھی سناتا ہوں چکر آنے لگتے ہیں پور خراب ہو جاتا ہے کل کوکی کو سنا ہی تو میرا مزاق اڑانے لگی ابھی ابھی آئی بی ایم لکشمی کو سنا رہا تھا تو اسے چکر آنے لگے اور وہاں سے دل ربا کا فون پر فون آ رہا ہے سکرپ تیار ہے کی نہیں تیار ہے کی نہیں شوٹنگ کل شوٹنگ ہے ہلو اب بے ایڈیٹ کتنی بار کہاں تیار ہو جائے گی آدھے پونے گھنٹے بے کتنی بار فون کرے گا تو ایڈیٹ کوئی کام بھی یہ کہہ تیرے کو فون رکھ شاند شاند ہو جاؤ کیشو شاند ہو جاؤ مجھے ایک بات بتاؤ دل روبا کا بچہ وہاں کیا کر رہا ہے آرے وہ چلکٹ پروڈیکشن ڈیمیجر ہے نا میرا مطلب ہے پروڈیکشن ڈیمیجر ہے وہ آہا کیشو تمہیں کام کرنا شوٹنگ لوکیشن پر جا کر ہی سکرپ لکھنا وہ کیوں آرے یار سب لوگ سمجھیں گے تم بڑے بیزی رائٹر ہو اور این موقع پر سکرپ دوگے تو ڈیریکٹر کو کریکشن کا موقع بھی نہیں ملے گا آہا گھوکھلی یہ تو بہت اچھا ہیڈیا ہے ایک کام کر تو یہ سارے جو پیپرز ہے وہ کچھرے کی ٹوکری میں ڈال دے آہا کچھرے کی ٹوکری میں مت ڈال کیوں آرے یار اس ڈیریکٹر نے ریجیکٹ کر دیے تو کسی آر ڈیریکٹر کو چھکیا دینا دے ہو آہا شوٹنگی سارے تیاری ہو گئے آہا لائٹنگ ساب ہو گئی ہے ڈال گوڈ لیٹس سارٹ شوٹنگ لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کیوں چھوٹی سی پرابلم ہے ہیرو اب تک نہیں آیا اور شاید آنے والا بھی نہیں ہے ہیرو نہیں آیا اور نہیں آنے والا ہے تو پھر شوٹنگ کیسے کریں گے دے ہو کہ یہ آؤٹور میں فسا ہوا ہے ایک کام کرتے ہیں اس کا بغیر شوٹنگ کر لیتے ہیں اب بابی اس کی دبیں کروالیں گے اس کے بغیر شوٹنگ کر لیتے ہیں کبھی کر لیتے ہیں آہ مائی گوڈ لیکن یہ ہیرو لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں دیو ڈال آج کل کے سب ہیرو ایسا ہی کرتے ہیں کیا رول ملنے سے پہلے پابا جی تُسے توپ رول دے دیو پابا جی تُسے توپ رول دے دیو اور اس کے بعد اس کے بعد جب ڈیٹ مانگو تو جب ڈیٹا تے ساریاں گئیوں یا نے گئیوں یا نے ایسا بولتے ہیں آل رائے اس کے بغیر شوٹنگ کرتے ہیں گئیوں یا نے اسکرپٹ کہاں ہے میں تینسل کرتے ہیں کیا کڑے کو دس پار فون کیا کہ اسکرپٹ لے کر آ لے کر آ آکا ہی نہیں ہے وہ پرمہ جی پرمہ جی یہ لیکی اسکرپٹ گرم گرم ہے خود 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 لیکن آپ نے کتنی دیر لگا دی آپ تو پہلے اپیسوڈ سے بڑے رائٹوں بن گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے پرمہ جی وہ کیا تھا آپ نے کہا تھا سکرپٹ زرہ ہٹ کے لیکھنا اس لئے ہٹتے ہٹتے زرہ دیر ہو گئی زرہ پہن دیجے پھر میری تو لکھتے لکھتے ان ختم ہو گئی اے پردکشن زرہ پہن دینا پہن کی کیا ضرورت ہے آپ کو تھوڑے کریکشنز کرنے ہیں ہیرو کا سین پرمہ کیا تریکشن ہے یہ ریجیکشن ہے نہیں تھوڑے سی کینسلیشن ہے میں ہیرو کی سین پھرے کاٹ رہے لیکن ہیرو کی سین پھرے گی تو سکرپ چھوٹا پڑ جائے گا پرمہ جی نہیں چھوٹا پڑے گا جتنے ٹائم سے چھوٹا پڑے گا اتنے ٹائم میں میں دل کا بھاشن ڈال دوں گی ان کا بھاشن اے انکو تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا خموش خموش سو وات پریمیر اپیسوڈ میں ایسا ہی تو ہوتا ہے جسے بولنا نہیں آتا اس کا لما سب بھاشن ہوتا ہے اکی سو شاید 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 پریمہ جی کیکو جی پریس کیپ خواہت آپ صرف رائیٹر ہیں سیٹ پر میں تو ڈیریکٹر ہوں اکی اکشن